بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر عاطف افضل اور یوٹیوب ٹریننگ کروز میں آپ کو خوش آمدد کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ ہم کیسے کریئٹ کرتے ہیں یوٹیوب کے چینل کریئٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک عدد جو ہے وہ جی میل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے ہم جی میل کے اکاؤنٹ کو کیسے کریئٹ کرتے ہیں اور کریئٹ کرنے کے بعد ہم اپنا ایک سٹارٹ نیو چینل جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے اس ٹاپک کو اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ترخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اپنا ایک اچھا چینل جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں کیونکہ ہم اس چینل پر آپ کو بہت سی ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں جس میں آپ اپنے لیے جو ہے وہ ویڈیو کریئٹر بن سکتے ہیں اپنا ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ مارکٹنگ سیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ اس چینل میں جلد ہی آ رہا ہے جی تو یوزر یہاں پر میں نے اپنے گوگل کروم کو جو ہے وہ اوپن کر رکھا ہے تو آپ بھی سب سے پہلے جو ہے وہ گوگل کے کوئی بھی براؤزر جو ہے وہ اوپن کر لیں گوگل کروم کر لیں یا موزیلا کر لیں یا کوئی بھی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس کو آپ سمپل یہاں پر اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ جو ہے وہ جی میل ڈاٹ کام جو ہے وہ اوپن کر لیں یا اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب بھی اوپن کر لیں تو تب بھی آپ کا اکاونٹ جو ہے وہ ایزیلی کریئٹ ہو جاتا ہے کیونکہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں وہ یہ کہ یوٹیوب اور جی میل یا گوگل ڈاٹ کام جو ہیں وہ یہ تینوں جو ہیں وہ گوگل کی یہ سب پرڈکٹ ہیں جی میل بھی گوگل کی ایک پرڈکٹ ہے میل سرویس ہے اور یوٹیوب جو ہے وہ بھی گوگل کی ایک سرویس ہے جو کہ ویڈیو پلیٹ فارم ہے تو آپ کو یہاں پر کام کرنے کے لیے یوٹیوب پر ایک عدد گوگل کا اکاؤنٹ یا جی میل کا اکاؤنٹ یا یوٹیوب چینل یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو ایک عدد جی میل اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے گوگل کا تو اس کے لیے میں یہاں پر سمپل آپ یہاں پر جی میل اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر سائن ان کا بٹن آتا ہے یہاں پر بھی آپ سائن ان کر سکتے ہیں آپ گوگل کو اوپن کریں تو گوگل پر بھی آپ کو یہ سائن ان کی اپشن آتی ہے تو یہاں پر بھی آپ سائن ان کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد جی میل پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کو create an account کا جو ہے وہ ایک بٹن ڈسپلے ہوتا ہے تو آپ اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر create an account یہاں پر بھی ایک بٹن ڈسپلے کیا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں یہ میں نے تینوں آپشن اس پجا سے اوپن کی موسٹلی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جو ہے وہ template change ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو جو ہے وہ user جو ہے وہ پریشان ہو جاتا کہ پتہ نہیں جو ہے یہ بٹن کہاں سے ملیں گے تو اس Vater آپ simply آپ کو mind میں ایک چیز کلیر ہونی چاہیئے کہ یہ google کی product ہے اور آپ google کا ایک حق 이것 اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ sign in پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو create بٹن ڈسپلے ہوتا ہے create account کا یہاں سے بھی Frame کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو یوٹیوب پر بھی create account کا Mont1 دسپلے crunch بدفتا رہا ہےばいudہ всё کلک کرسکتے ہیں تو یہاں آپین پر بھی یہاں پر create an account پر بھی کلک کرسکتے ہیں تو ہم یوٹیو پر ہی جو ہے اس کو create کرتے ہیں سیمپل یہاں پر میں create button پر click کر لیتا ہوں یہاں پر آپ کے پاس دو option جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں for myself for manage my business اگر آپ اپنے business کے لیے email create کر رہے ہیں تو آپ یہ کریں اور اگر آپ اپنا جو ہیں وہ account create کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کریں تو میں آپ کو recommend کروں گا چونکہ آپ نے اپنا channel جو ہیں وہ ایک سیمپل ہی create کرنا ہے اس account کے through تو آپ myself جو ہیں for myself کے option پر click کر لیں اب یہاں پر آپ کو ایک جو ہیں وہ forum display ہوتا ہے اس forum کو جو ہیں وہ ہمیں fill کر کے google کو submit کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کا جو ہیں وہ ایک جی میل کا یا google کا account جو ہے وہ create ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہیں اس کو جو ہیں وہ youtube کے ساتھ جو ہے وہ channel create کریں گے سب سے پہلے first name جو بھی آپ کا name ہے وہ آپ بتا دیں میں یہاں پر سیمپل ہی اپنا نام لکھ لیتا ہوں اور second میں last name اور میں اپنا جو ہے وہ father کا name یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ یہاں پر اپنے مطابق جو بھی آپ نام لکھنا چاہے وہ اب یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر اپنا جو ہیں وہ نام type کرنے کے بعد آپ سیمپل ہی یہاں پر جو ہیں وہ آپ کو your email address لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو email address جو ہے چونکہ آپ نیا create کر رہے ہیں تو سیمپل ہی create a new email address جو ہے یہ آپ کو نیچے ایک button display کیا جا رہا ہے اس button پر click کیجئے گا اس کے بعد جو ہیں وہ یہاں پر آپ جو ہیں وہ username جو ہے وہ یہاں پر select کریں گے اپنا تو میں یہاں پر username آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ username جو ہے وہ available ہے یا نہیں ہے تو میں یہاں پر پہلے چیک کر لیتا ہوں وائی ٹی سٹو ڈیو ان اور دو تو میں یہ ایک چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ available ہے یا نہیں اس کے بعد ہم نیچے جو ہے وہ آپ کو password type کرنا ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ password select کرنا ہے کوئی بھی آپ یہاں پر اپنا password select کر لیں password select کرنا جو ہے وہ بہت ہی important چیز ہوتی ہے وہ آپ کوشش کیا کریں password اپنا strong رکھیں تاکہ hacker سے جو ہے وہ آپ بچ سکیں password آپ create کرنے کے لیے آپ کو میں recommend کروں گا کہ آپ جو ہے وہ ایک sign use کریں اس کے اندر numeric جو ہے وہ use کریں number use کریں اور alphabet جو ہے وہ number use کریں مثال کے طور پر آپ اس میں کچھ alphabet جو ہے وہ use کریں اپنا capital اور کچھ use کریں آپ small size میں اور اس کے بعد جو ہے آپ numeric number جو ہے وہ use کریں اور کوئی بھی special character جیسے dollar sign ہوتا ہے اور add the rate ہوتا ہے and کا button ہوتا ہے اس طرح کی کچھ options جو ہے وہ اپنے password میں use کیا کریں تاکہ آپ کا account یا وہ save رہ سکیں تو یہاں پر میں simply ان چیزوں کو select کرنے کے بعد میں next کے button پر click کر لیتا ہوں لیں جی یہاں پر آپ کے پاس کچھ option دی جا رہی ہے آپ کو اس کو کچھ بھی نہیں کرنا simply آپ جو ہے اس کو yes i am in پر click کر لیں اور i agree پر click کر لیں یہ کچھ options نہیں ہے پہلے تو یہ نہیں تھی لیکن اب detail جو ہے وہ change ہوتی رہتی ہیں لیں جی simply ہمارا یہاں پر جو ہے وہ ایک ادد email address جو ہے وہ create ہو چکا ہے تو اب ہم اس email address کو ایک youtube کے ساتھ جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے وہ link کریں گے simply آپ youtube کے account پر جائیں یہاں پر sign in کا button ہے sign in کے button پر click کر لیں اور یہاں پر آپ کا جو ہے وہ automatically جہاں پر آپ کا جو بھی آپ کا email address ہوگا وہ یہاں پر جو ہے وہ آ جائے گا کیونکہ میرا email address پہلے یہاں پر آ چکا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک دفعہ sign out کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ ایک بہت سے دوست جو ہے بلکل basic جو ہے وہ یہاں پر use کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا لگتا کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے تو یہ sign out کے button پر میں simply click کر لیتا ہوں آپ کا email address مکمل طور پر جو ہے وہ آپ کے mobile کے ساتھ verify بھی ہو گیا اور آپ کا ایک قدر چینل جو ہے وہ وہ بھی ہم اب create کرتے ہیں تو simply یہاں پر میں remove کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں new user کے لیے تھوڑا سا problem ہوتا ہے simply آپ کیا کریں گے یہاں سے ایک youtube کے account کو open کریں گے open کرنے کے بعد sign in کا button آپ پر display ہو رہا ہے sign in کے button پر click کریں گے آپ نے جو بھی email address اپنا بنایا وہ آپ یہاں پر type کریں اس کے بعد next کے button پر click کر لیں یہاں پر password جو بھی آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ نے password یہاں پر دینا ہے جو آپ نے select کیا تھا next کر دیجئے گا اور یہاں پر آپ کا gmail کا ایک account جو ہے وہ create ہو چکا ہے confirm کے button پر یہاں پر click کیجئے گا لیں جی یہ آپ کا ایک عدد email address جو کہ youtube کے ساتھ بھی attach ہو گیا اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے email address کے ساتھ ایک عدد channel youtube کا start کرنا ہے تو اس کے لیے ہم channel کیسے create کریں گے simply یہاں top button پر آپ کو top پر یہاں پر ایک جو ہے وہ icon display کیا جا رہا ہے اس icon پر click کیجئے گا اور simply یہاں پر create a channel کا button آپ کو display کیا جا رہا ہے simply اس channel پر click کر لیں get started پر click کر لیں اگر ہم custom name use کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جو second والی option ہے use a custom name اس کو select کرنا پڑے گا اور اگر ہم جو ہیں وہ اپنا name کے ساتھ channel start کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم simply یہاں پر click کر لیں گے تو یہ آپ کا جو ہے وہ mind ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں custom name کے اوپر جو ہے وہ select کروں گا اب یہاں پر اپنا جو ہے وہ channel کا name جو ہے وہ یہاں پر آپ select کرنا چاہے جو ہے وہ یہاں پر select کریں گے کوئی بھی نام جو ہے وہ اپنے channel کا وہ آپ یہاں پر دیں گے تو channel کا نام کوشش کریں بہت easy رکھا کریں تھوڑا سا unique رکھا کریں یہاں پر آپ کچھ کچھ recommend کرتا ہوں ہے کہ اپنا جس topic ہے topic ہے اس topic سے related جو ہے وہ یہاں پر channel کا name جو ہے selectر ہیں باقی کام کے اوپر depend کرتا ہے نام کچھ بھی ہو بہت سے user کہتے ہیں channel کا نام کیا رکھیں فلان کریں کیا کریں بھائی کام جو ہے وہ آپ کا کام آپ کے نام کو automatically جو ہے وہ نمائع کرتا ہے تو آپ اچھا کام کریں گے channel کے اوپر تو آپ کا نام automatically brand ہو جائے گا تو یہ نہ سوچے کہ ہمیں brand کا نام کیا رکھنا ہے فلان کرنا کچھ بھی لیکن آپ فیل بھی unique name کچھ بھی رکھ سکتے تو میں یہاں پر yt studio in urdo میں simply یہ ایک بیسے چونکہ میں demo account جو ہیں وہ create کر رہا ہوں تو میں نے چونکہ اسی نام سے email ڈریس جو ہے وہ create کیا تھا تو میں یہاں پر اسی کو ہی select کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کو check mark کروں گا اور create کا button جو ہے وہ visible ہو گیا اور اس create کے button پر click کرنوں گا لینجی یوزر یہاں پر ہمارا جو ہیں وہ channel create ہو چکا ہے لیکن فیل وقت ہمیں یہاں پر اپنا mobile کو verify کرنا پڑے گا اس کے ساتھ تو یہاں پر اپنا وہ ہی میں اپنا mobile number یہاں پر دینا چاہتا ہوں تو جو بھی آپ کا mobile number ہوگا وہ اب یہاں پر دیجئے گا یہاں پر text message ہیا ہے وہاں پر میں text message کو select کرتا ہوں اگر آپ کو text message receive نہ ہو تو آپ voice call بھی select کر سکتے ہیں تو میں simply یہاں پر continue کر دیتا ہوں اور اب میرے mobile پر ایک عدد message receive ہوگا اس میں ایک code ہوگا وہ code جو ہے وہ مجھے یہاں پر type کرنا ہوگا اور code مجھے آ چکا ہے اوکے یہاں پر code لگانے کے بعد یہاں پر مجھے continue کا button display کیا جا رہا ہے اس button پر ہم نے click کر لینا ہے تو آپ کا youtube account جو ہے channel جو ہے وہ create ہو جائے گا تو یہ دیکھئے nice work your channel yt studio in urdu has been created تو یہ رہا جی آپ کا ایک قدر channel اب یہاں پر آپ کو اپنی profile جو ہے وہ picture یہاں پر upload کرنی ہے اور اس کے بعد نیچے channel کا description یہاں پر آپ نے کچھ type کرنا ہے جس سے related آپ کا channel ہے وہ آپ یہاں پر description ضرور type کیجئے گا اور اگر آپ کی کوئی website یا آپ کا کوئی facebook page ہے description میں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں add links to your other sites تو یہ مزید جو options ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں cover کریں گے کیونکہ ہم channel کو design کیسے کریں گے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ مکمل ویڈیو next آپ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کا یہ channel جو ہے وہ create ہو گیا یہاں پر ہم open کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ میں yt studio کو simply open کرتا ہوں تو studio.youtube.com آپ یہاں پر open کریں گے تو آپ کا channel جو ہے وہ یہاں پر start ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کا ایک simply yt studio in urdu کے نام سے یہ ایک channel جو ہے وہ create ہو چکا ہے جی تو user آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں comment box میں ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں کہ آج کا topic آپ کو completely طور پر سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو اس حوالے سے آپ ہمیں ہمارے facebook page پر ہمارے youtube channel پر comment کر سکتے ہیں یا ہماری website withhipot.com پر جو ہے وہ کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو آپ وہاں پر سوال کر سکتے ہیں ہم جہاں تک ہو سکا آپ کو جو ہے وہ help کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ next video میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گا اپنے ٹیوٹر عاطف افضل کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے بعد